اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ زین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیم دروش شریف پڑھو تمامی ادرات السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ تقریر میں ادھا کا ہنڈا بھی پورا کوئی نہیں کرنی ایک تو آج کل دینی انجدے نے دیاری تین تین آر بھی تقریر کری دیئے تا دوجہ اے وے کے کافی دیر تو تسیح اب آپ بھی بیٹھے ہو میں کوشش کرانگا جڑا بھی پنجی میٹ گال کران وہ ہر بندے تھی گال سمجھے جائے دو چار بچے بھی چونہویں سبحان اللہ کھن تے گال کوئی نہیں میں زہر صاحب نہ لی لانا ہے پر تساں ذرا جاک کے سننا ہے جے گال اترے دے لیچ تو پھر دلوں بولنے ہے سبحان اللہ جے پھر بھی کوئی نہ بولیتے ہو دی مرضی ہے آقا علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرمایا میری چھوٹی عمر سی بچپن دا عالم سی تے میں حلیمہ دیاں بکریاں لے کے پہاڑاں تے چگان جانا ساں فرمایا جتھو جتھو لنگ دا جانا ساں پتھر وی میرے تے درود اور سلام پڑ دے رہن Dan اللہ آپ کو سلام ہدھ رکھے فرمایا جتھو جتھو لنگ دا جانا ساں پتھر وی میرے تے درود اور سلام پڑ دے رہن jobbar ای بڑے کمال تھی گال لے کے پتھران زورت درود پڑیا پر پتھران دا درود پڑھن تو چالی سال بعد حضور صاحب اج بیعہ کے فرمایا صحابہ میں آج وی او نا پتھرانویں جاننا ماں توجہ فرمایا میں آج وی او نا پتھرانویں جاننا ماں جڑے پتھر میرے تے درود پڑھ دے زن ہونے صاحب آپ لا لیں پڑھنا چاہی دے کے نہیں پتھر نبی تے درود پڑھے نبی پتھرانو نہیں پول دے دیجئے امتی حضور تے درود پڑھے حضور صاحب امتی نو کینے پول ساکتے ہیں سلامت رکھیں پڑھو اے کری درود پڑھو اکیتنا السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رحمتل لعالمی حمد و صلات و بات انتہائی واجب الاحترام خطیب زیشان خطیب بے بدل خطیب نکتہ دان مجاہد اہل سنت عدرت علامہ محمد زاہد جشتی صاحب دامت براکات ملک سیاہ اور دنیا خطابت نکابت دے درخشندہ ستارے جناب آدھرہ تلامہ حافظ شہزاد عارف جماعتی صاحب جناب کاری محمد حسن رضا جماعتی صاحب دیگر جتنے بھی عباب تشدیب فرماؤ ایک ٹوان چھوٹی جی گال سمجھانی ہے جی اللہ کرے اور ٹوارڈی سمجھے جاگے جتے ہوتے ہی تقریر چھڑ دیانگے گال ڈوانو آجے سمجھانی ہے حضور دی ذات بیعث نہیں کرنی چاہیتی میں پہلا ڈوانے گال کے دیئے تقریر میری بالا آستے ہوندی گونی کہ بال اچھی اچھی پڑکن گے سبان اللہ کرن گے میری گالت دو بندی کونے نے ایک جنہوں سمجھ آئی ایک جیدے سینے چھو دے لے جیدے چھوزور رہن دے ہون باقی آپ توجہ ہونا صرف سن دے جانا حضور دی ذات بیعث نہیں کرنی چاہیتی کیونکہ ایک کائنات ہی حضور دے صدقے بڑھیں گے بات سمجھے ہو کہ نہیں اللہ نے سب تو پہلا بڑھایا اپنا یار تے بعد اچھ جو بڑھایا یار لئی بڑھایا اب آپ میں ایک جملہ کہنا شاید پہلا بڑھایا یار پھر جو بڑھایا یار لئی بڑھایا ہے کہ بلا اف صاحب اگر میرے نبی دنیا تے نہ ہوندے تو میں مولا علی دی عزت دی کا سمجھو کہا نہ آدم دنیا تے ہوندے اگر میرے نبی نہ ہوندے نہ جناب آدم ہوندے نہ جناب یوسف نہ جلیخان اللہ مختصر نہ تختان تے تاجان تے سلطان ہوندے نہ اے مہینے نہ اے سال ہوندے ربیو الاول دا نہ ہوندہ مہینہ تے نہ جان دا کوئی مکہ مدینہ اللہ مختصر نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے گوجوی نہ ہوندہ ظہوری کسے شہدہ بھی یہ تھے سارا نہ ہوندہ چراب نے محمد پڑا اللہ اللہ یا اسو حق چاہ حق چاہ حق چاہ حق چاہ حق چاہ حق چاہ بھئی بھئی آپ کے محبتوں کا شکریہ آپ کے محبتوں کا شکریہ بس سنتے جانا جو بڑے ہیں نا حضور لئے بڑے ہیں تو میں سنو کلمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور توجہ پوری فرمانا ایک سال اگر آپ کی توجہ ہے تو لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں ہے پورے جملے میں نکتہ نہیں ہے میں نے اب ایک درویشے کامل سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ میں نکتہ کیوں نہیں تو کہا ایک نکتے جتنی بھی گنجائش نہیں کہ اس کے بعد اب خدا کوئی نہیں آسکتا اللہ اس نے بھی بولے اگر ہو بولو یارسو ایک نکتے جتنی بھی گنجائش نہیں اس کے بعد خدا کوئی نہیں آسکتا پر کلمے کے ساتھ جو چلا ہے نا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ میں نکتہ ہے کیوں کہ بعد میں نبی آسکتا ہے نہیں سمجھے بل لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں پر آدم صفی اللہ میں نکتہ ہے نوح النجی اللہ میں نکتہ ہے ابراہیم خلیل اللہ میں نکتہ ہے اسماعیل زبی اللہ میں نکتہ ہے تاؤدو خلیفت اللہ میں نکتہ ہے موسیٰ کلیم اللہ میں نکتہ ہے عیسار اللہ میں نکتہ ہے اب جو ہاتھ نہ اٹھائے اس کے ہاتھ جانے اور نبی جانے دیکھو عیسیٰ اللہ میں نکتہ ہے پر محمد الرسول اللہ میں نکتہ نہیں ہے یا اللہ کیوں کرمایا جس طرح میرے بعد خدا نہیں آسکتا اس کے بعد قینات میں رسول کو قصر 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 اما دیکھو اللہ علیہ اللہ میں نکتہ نہیں اور محمد الرسول اللہ میں نکتہ جس طرح میرے بعد خدا نہیں آسکتا ان کے بعد رسول نہیں آسکتا بھئی حشر میں سب ڈھونڈیں گے کہ سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور قصر بھی بکارے گا ذرا ڈھوڑ کے لاؤں وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں یہی بات سمجھانی تھی لا الہ الا اللہ میں بولو یار لا الہ الا اللہ میں نکتہ اور محمد الرسول اللہ میں نکتہ مطلب کلمے کی ترتیب بتا رہی ہے راب کلمہ بڑھا کداستی تیہ سونیاں جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں بھائی آپ صاحب میں کوئی بقیادہ نکیب تھے نہیں ایک دو میں حسن بھائی جملے کہاں لگاں کہ بھائی کاری صاحب جو گنگا بندہ بھی نہ بولے تھے میں سے مطلب تھا بھائی سون تھوڑا جا تو وہ جو نل چھڑ گیا اکہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں وہ کو لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ میں بھی نکتہ نہیں لفظ لا الہ الا اللہ کے باراں لفظ محمد الرسول اللہ کے بھی باراں لفظ اللہ میں چار لفظ محمد میں بھی چار نکتہ لفظ اللہ میں نہیں تو نکتہ لفظ محمد میں بھی نہیں لفظ اللہ کے درمیان میں شاد تو لفظ محمد کے بھی درمیان میں شاد دیکھو ناموں کی تردی پتا نہیں ہے محبوب جو تیرا نہیں اور میرا نہیں جو میرا نہیں اور تیرا نہیں جا اللہ کی نے فرمایا قیامت تک مہندے رہا جے جبریل میرا ہوئے گا تے نوکر تیرا ہوئے گا جبریل میرا ہوئے گا تے نوکر تیرا ہوئے گا چان میرا ہوئے گا تے چمک تیری ہوئے گی تارے میرے ہونگے تے دھمک تیری ہوئے گی ابو بکر میرا ہوئے گا صداقت تیری ہوئے گی عمر میرا ہوئے گا عطالت تیری ہوئے گی عثمان میرا ہوئے گا سخاوت تیری ہوئے گی علی میرا ہوئے گا ولائے تیری ہوئے گی امن کر کامپورٹ کا دیکھ رب کا سورہ اے مسجد میری ہوئے گی ملاد تیرا ہوئے گا اے مسجد میری ہوئے گی دو تن بندے ہیں باقی ہاتھ چکلن دو تن رہ گئے ہیں ہاتھ چکلن مکانہ لے پاسے لے ہما یا جو میرے وہ تیرے یا اللہ کیمیں فرمایا جی امنہ میری ہوئے گی تیمائی تیری ہوئے گی بھائی اللہ کے میں دسنے جانا اللہ دی بارگاہی قبول ہوندے یو جڑا زورد دارہ لائے اونج نہیں با دیکھو نا کتنا پیارا فیصلہ تھا میں یقین جانا اتنا وڈا ایک جملہ کہنا میں دو حدیثیں ہی ساں صرف دوانو جگاہ رہے آسان کہ تھوڑے جے صدی ہو جو سیٹ ہو جو دو میں ہو جو حدیثیں بیان کرنے ہی یعنی دو کر دیا ہوں بھائی اتنا پڑا جملہ کہیں لگا اللہ دے کر بیا کہنا تسیس سارے اٹھ کے بھی سبحان اللہ کو نا دوڑی داد چھوٹی یہ میرا جملہ وڑا ہے تھوڑا جا توجہو نل سن لینا اللہ کیا جو تیر ہے وہ میر ہے اور جو میر ہے وہ تیر ہے یا اللہ کی میں فرمایا آمنہ میری ہوئے گی تے مائی تیری ہوئے گی حلیمہ میری ہوئے گی تے دائی تیری ہوئے گی جے فاطمہ میری ہوئے گی تے بیٹی تیری ہوئے گی حسن میرا ہوئے گا نواسہ تیرا ہوئے گا حسین میرا ہوئے گا نواسہ تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا شیر تیرہ ہوئے گا اور من کا رکھا پوٹ کر دیکھ ربا کیا سونیا ازانہ میریاں ہون گیا ترانے تیرے ہون گئے اے سنی میرے ہون گئے دیوانے تیرے ہون گئے پہلے دن تو فیصلہ ہو گیا ہے ان جس ساری میرے بندے نہیں پر میں کسیدہ بندہ نہیں جیڑا تیرہ ہو جے محبوبہ میں عوضہ ہی بات آپ نہ لے کرنی سیجھے یاد رکھو ذاتے حضورتے بھول گئے یا دوسری میں کیجئے بیس قدی انہ چکرائیں نہ پاو او پیاندہ منو او آندہ نامنو خدا دی قسمیں مولوی ساری زندگی قطابہ لیا کہ بیٹرین کل جان دے مولوی حضور دی شان نہیں پیچان سکتے پھر بیس کر دیئے جی تو کلمہ جناب رسول اللہ دا پڑھ دیا ایک قدیس سنو اگر اندر نہ تازہ ہو جے تو میں ذمہ دارا سنیں جی دینا جی میں کاری تو قرآن سنیں گا اور میں ساری زندگی با مقصد گفتگو کیتی ہے اب آپ تو جو فرمانہ ایک دن جناب جبریل اللہ دی بار کا چرز کتی یا اللہ جی کر دے تیرے یارنو بھائی آپ جو بزرگ ہیں نا پہنچ ساتھ اگر آپ ہی بولتے جائیں تو بہت ہے ارز کتی یا اللہ جی کر دے تیرے یارنو بھائی حضور صاحب گل عجیب سی اللہ اکھا تو روز بھیکھن جانا ہے تینو روز کا لید ہے تے تو میں کیسی عجیب جی گل پہ کرنا ہے جی کر دے تیرے یارنو بھائی اکھا یا اللہ جیدوں جان لگنا نے آجا سنیا لہجا آج دسی نمازہ پانچ فرز نے آج دسی وزود فرز چار نے آج دسی غسل دے فرز تین نے یا اللہ میرا دل لندہ ہے ویچ تیرہ سنیا کوئی نہ ہوئے نہیں سمجھے اکھا میرا دل لے ویچ تیرہ سنیا کوئی نہ ہوئے انجی باسترے یارنو بھائی جبریل گہ رہے ہیں تیرہ سنیا کوئی نہ ہوئے انجی تیرے اللہ کیا چل ٹھیک جا کہ یا اللہ ایک چھوٹی جی ارزے جی اور مان لے جبریلو کی اہا قدیان ابو بکر دی صورت جا قدیان امر دی صورت جا قدیان عثمان کی حلی دی صورت جا آج جی اجازت دینے تے اصلی صورت ایٹور جنہ بھائی جبریل دی ایک اصل صورت بھی ہے نا چھے ہزار پارے جبریل دا اگر ایک جبریل دی اصل صورت ہے نا ایک قضور دیوی اصل صورت ہے جو گل میں سمجھانا جانا سا ایک دن نا سعیدہ عشاء باگ کوئی شیریں یا زن سوئی لیک سوئی اتھوں ڈگ پہی نیرے جو سوئی نہ لبے تے باروں عزور آگے پوری توجہ فرمانا باروں جدو عزور آئے نا عزور مسکر آئے دندان چو چمک نکلی تے سعیدہ عشاء صدیقہ دی گواجی سوئی لب گئی تے ہاتھ جوڑ گیرز کیتی سونے ہیں تو کڈا سونے ہیں تیرے اون دی برکت نل میری گواجی سوئی لب گئی تے حضور فرمایا عشاء تنو کی دسان میرے رب دی غیرت نے میرے تے ستر ازار پردہ پا کے میں نو دنیا دے گلے کنہ پردہ مان دارین السیال کو ڈالے گل دسو ایک چنگا پردہ ہی تھی گے لادے یہ نا پچھو بندہ نہیں لاب دا ایک پردہ حضر صاحب لگ جے پچھو بندہ نہیں لاب دا ستر ازار پردیاں پچھو مولوی کی لبڑ لے میں جو بات عرض کرنا جانا اور کیا یا اللہ اپنی اصلی صورت ای طور جا اللہ کیا جا اصلی صورت ای طور جا جدو جناب جبریل چلے نا حضور خانے کا بیدنال جڑی دیوار نہیں چھوٹی جے وہ تھے کالی کملی لے کے ستے زن اللہ ڈریکٹ وئی کیتی ہے زورال اللہ کیا محبوب جبریل آ رہے ہیں تو یا اللہ روز ہمدہ آجائے اکین نہیں آندہ سی اپنی اصلی صورت جانے ہیں تو یا اللہ میرے لے کے حکمیں فرمایا تمہیں آج ستر ادھار پردہ لا بھائی تو جو فرمانا وہ آ رہے ہیں اصلی صورت میں تمہیں بھوپ تمہیں آج ستر ادھار پردہ لا دے حضور ستر ادھار پردہ لا دیتا جبریل آیا تبار ایک پاڑی دکھ لو گیا اللہ کیا جا اون جاندہ نہیں جے گال کال سمجھائی تو کال سبحان اللہ کیا لے آجے انہیں اس تو ہوتے میں کےڑی گالہ کھانجی دے تو تسی بولو کے اللہ کیا باہر کھلو رہے ہیں جاندہ نہیں عرض کردہ یا اللہ میں فرشتہ نہیں فرشتہ آندہ سردارا آج تک صدرہ تے گیا ما تے یا اللہ جتوں تک میں گیا اوتے ہو اور کوئی نہیں جاندہ پر صدرہ توقی آئی تک میں نہیں گیا اگے نور دیا لیٹا تے دنے جے ایک قدم بھی اکے جامانگا سڑکے سائے ہو جانگا فرمایا چبریل ٹھیک ہے پر دس اج کابے دے اندر کیوں نہیں جا رہا عرض کی تھی یا اللہ اوہ نور دیا لیٹا چڑیا میں نوہ شدرہ تے کے نہیں جاندے دیا آج اوہی نور دیا لیٹا نے میں نوہ کابے دے اندر نہیں اللہ اکتہ بول یا رسول اللہ آپ کے سلام یا اللہ اکتہ یا اللہ اوہی نور دیا لیٹا چڑیا میں نوہ شدرہ توقی نہیں جاندے دیا اوہی نور دیا لیٹا نے میں نوہ کابے دے اندر نہیں پیاں بڑھنے دیا پھر اللہ حضرت مجھے دے دین و ملت فرمانے نے اینا مولویاں دے چکرا جناب وہ حضور پر ایک کو گلہ کیا گرہا کہ سب سے آلہ آلہ ہمارا پانجری سارے اکھنے پائنٹن پاک دے نا نا کسی دا ہاتھ تلے روے دے نا زور کٹ لے پر روڑا پانا آستے نہیں تے مولوی راضی کرنا آستے نہیں حضور نو راضی کرنا آستے بولا اکھنے یا رسول اللہ اسی مولویاں پچھے نہیں لگ دے نا مولویاں نا سلائی پہنے کی منیے تکینا منیے اسی دی کوئی گلر کرنے آ کہ سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی ایڈا اچھا کو حضور خوش ہو جائے اچھا اچھایا کو سب سے آلہ آلہ اچھا اچھا سب سے آلہ 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 ہمارا نبی سب سے بہا آلہ 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 صدرہ تو تینیسا نہ جان دے دیا آلہ جوی نور دیا لیٹا کابے دے اندر نہیں بھیا بڑھن دے دیا تکریر دے آخری منٹ آخری الفاظ من نے کتابان دے توڑ چاڑ گئی یہ یقین کرو بخاری ایڈی سی فیریڈی ہوئی فیریڈی ہوئی ان ایڈی ہوگئی بہا اتنی کتابان دے توڑ چاڑی یہ کی بندہ جدا دل کیتا ہے جمیں دل کیتا ہے اس لکھ دیتا ہے ایک گل آخری ڈوان سے آل کو ڈالی اور سمجھا کہ جلان من نے تینج منو جمیں صدیق منے آس من نے تینج منو جمیں فاروق منے آس من نے تینج منو جمیں عثمان غنی منے منے من نے تینج منو جمیں مولا علی منے منے من نے تینج منو جمیں داتا علی اجی بیری نبینو من نے من نے تینج منو جمیں مہینو دین اج میری من جے ہیں من نے تینج منو جمیں غازی علم دین منے آس ایمیں روڑے اج پہو من نے تینج منو جمیں عمر چی منے آس من نے تینج منو جمیں ملک ممتاز حسین قادری منے آس اینا ایمیں دو نمبر مولویان دے رو لے حباب ایک بات ارز کرنا مننا کینچ چاہی دے کمیں دا منو ایک صحابی رسول پیدیشی طورنا دی لات چھوٹی سی ایک لات نکیزی پیر بھی چھوٹی سی ایک دیارے گلی جو پہ لنگ انتی اربی چی کسے شگلنی کہا دی دا لنگڑیا کولنا بالاں سون لیا بالاں اس بابے دی کھیڑ بنا لی صحابی دی اس صحابی جدر جاننا بال لنگڑا 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 انہوں گلی گلی تانگ کرنے ایک دن بڑے پریشان بیٹھے کسے یا کیا قادی پریشانی ہیں اندھا کاش کوئی انجدہ کیم ہوندہ جڑا میری لاتوی ٹھیک کر جانتا کاش کوئی انجدہ طبیب ہوندہ جڑا میری لاتوی ٹھیک کر دیندہ تکول صدیق ورگے کھلوتے زن صحابی کھلوتے زن صحابی کھلوتے زن پھر سنو جے اندھے انہوں نے کھنا دیو دوا ہو اللہ کو لو منگڑا پر انہوں نے صحابی کھلے زن انہوں نے کیا کی لات چاہی دیا حضور کر دور جانتا ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب نہیں ہے انہوں نے ایک لفظ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے حضور کر دور جا ایک لفظ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے انہوں نے ایک لفظ نہیں ہے پیر ہیں جا ہتھ چک لنہ کمی کو نی چھڑ دے جہاں زار ہیں جا باب ہتھ چکے اونگا جاہاں زعور ہیں جا ہتھ چکے ہتھ جو قصہ ہاں بھی انگیان دینے اللہ امام اشفاہ ہو یا اللہ نے شفاہ عطا فرما صحابی اندھے اترہ زور دعا کیتی ہے اجینج کر کے اوہ ہاتھ موں پہ نہیں آئے رب میری لد پہلا پوری فرما چھڑی کوئی مولوی مولوی دے پامینا منے کوئی دورِ آزر دا منے دے پامینا منے صحابہوں جان دے ہونگے کے مانگنے کا اوہ ساؤں ڈالیا تھوڑے لی ڈیوٹی دیں تیری میربانی بازا شیر پڑھئے اگریر موکی مانگنے کا شور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے جنہوں کوئی نہیں نہ لپا تو آن تھلے رکھے ٹپاکی چوچیا کو جو بھی مانگو حضور دیتے جنہوں کوئی نہیں لپا دے ہاتھ لے رکھو نیتیا کوئی چاہا جو بھی مانگو جنہوں کو حضور دیتے ہیں دیتے ہیں اللہ بھی قسم جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں حضور دیتے ہیں وہ دوں دے بیٹھے ہی سا آگے چلو 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 سندے ہو سندے ہو سندے ہو جی ایک دن نا سنو گے تو منہ کوئی فرق نہیں پیانا سب تو پہلے تو تواڑے سارے جسنے میں تسری دوست آئے ہو سب تا شکریہ دا کرنا بڑیاں محبتان تا تنا اظہار کیتا ہے اللہ تعالیٰ قدم قدم تے تونوں نکی ہی آتا فرمائے اور ایک اگل یاد رکھو اینجی دیاں محفلاتے بندہ آپ پہ نہیں جے ہونہا بندہ کہے کہ میں آپ پہ آجانا نہ اے کوئی بلائے تے بتائے یقینا خوش وقت ہو خوش نصیب ہو کہ اللہ دے کارا کہ اللہ دے حبیبتہ ذکر پہ سندے ہو ذکر اُس نبید ہے کہ جس تے بارے بڑھے کہہ گئے نزیران زبران شتا مدہ سب شان تیری بچی آیا آما لوکا خبر نقائی تے خاصا رمسا علماء اکرام گجرہ والے کی سرزمین تو جنہیں بھی آئے نے بلخصوص عزت ماب کیبلا مفتی صاحب جناب بڑے مخلص دوست عارف جماعتی صاحب جناب کاری خورم صاحب اور میرے برادران کاری سلام صاحب کاری نوی صاحب کاری شاہ صاحب کاری بابر صاحب اور اوہ پڑیانیوں پچھے پورپ تو تشریف لیا کے آنوالے میرے بڑے مخلص اور مجاہد دوست مجاہد اہل سنت علامہ فیض الحسن قادری صاحب میں دل دیاں اتھا کہہ رائیاں تو سب دا مشکوراں بھائی وجدان سون ڈالے ہر مرتبہ بڑی محبت اظہار فرما دے دعا کرو اللہ انہوں نے مزید ترقیات دوستو بس اس سے ترہی بہارہ لگی ہیں رہن سرکار دا ذکر امدارے سرکار دا ذکر امدارے جیڑی گل مفتی صاحب نے کیتی ہے بس یہ دنیا دے جیندہ ایک کی مقصد ہے کہ حضور نل پیار ایک کی مقصد ہے ایک جنے سا ملے نینا اینہ دا ایک کی مقصد ہے کہ بس حضور نل پیار کرنے حضور تو بغیر اثرہ نہ ایتھے وے نہ قبر وچے تھے نہ حشر وچے نجات بھی کوئی نہیں نہ نمازہ جتنی ہمیں پڑھ لوگ اگر حضور تھی محبت دے لے چھ نہیں چھ نمازہ بھی موتے وجہ نہیں ہے قرآن پڑھے بھی موتے وجہ جانا ہے نوافل ذکر حضور بھی موتے وجہ جانے لیکن اے سارے ذکر اگر حضور تھی محبت پڑھ کی تھی سارے قبول نے اس واسطے بالخصوص بل میں گزارش کرنے گا ٹوڑے سارے آگے کہ یار اپنے بچے انہوں دین پڑھاؤ اپنے بچے انہوں دین پڑھاؤ میرا اتھے رہن دا مقصد واللہ اللہ دے کہا میں کھڑا ماں میں انہوں بڑیاں بڑیاں افرام دیاں بڑیاں بڑیاں مسجدان لب دیاں لیکن میں سب کوچھ چھاڑے کے صرف ایک کی میرا مقصد ہے یار اللہ نے کہا رہا ہے چھوٹا ہے لیکن کم اوڑا کرنے اور میرا مقصد ہے کہ ٹوڑے بچے قرآن پڑھن حافظے قرآن پڑھن عالم دین بڑھن میری گزارش ہے کہ اپنے بچے انہوں مسجد پہ جا کرو اپنے بچے انہوں دین دا سپائی بناو وہ وقیل بناوگے تو انہوں کچہریاں تو بچائے گا پلیس وچے لواوگے تو انہوں مقدمیاں تو لڑائیاں چگنیاں تو بچا لے گا جسے انہوں دین دی تعلیم دے شوڑو خدا دی عزتی قسمے دنیا تبھی عزت آتا آج پاؤگے قبر و حچر دے اندر اس واسطے اپنے بچے انہوں دین پڑھاؤ اے میری آخری گزارش ہے اللہ تعالیٰ سب دعونا قبول کرے تمام دیاں حاضریاں قبول کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخیلاص پڑھ لو دیکھے بھلا ممتی صاحب دعا کر دیں سارے پڑھ لو سارے پڑھ لو ان کے جتنے عزیز وقرباستنی فہن سے جا جوکے اور اس دردی کے عظیم مردوں جاہد نکر علامہ محمد اطبال احمد اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اشار کر دیں قبول فرما علامہ ظاہر صاحب ان کے جتنے عزیز وقرباستنی فہن سے جا جوکے مسجد کی انتظامیاں کہ جتنے عزیز وقرباستنی فہن سے جا جوکے نمازیوں کے یا اللہ تعالیٰ صاحب کے روح پشار کر دیں قبول فرما یا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ تظہور کے بعد دعا کہ جیرے قصر کا جبنی ادرات تشریف فہمہ ہوئے سب کو قدم قدم پہ رحمتیں برکتیں عظمتیں خوشیں کم جامییں بلندیں اور رستیں نصیب فرما یا اللہ تعالیٰ صاحب کو ہر قسم کے دوق دلت تکلیم مصیبت پریشانی بیماری سے محفوظ فرما جنہوں نے عامر صاحب کے ساتھ تعالیٰ فرمایا یا اللہ ماں پہیں تنپاک کا صدقہ انہیں اپنے غیر کے غزانوں سے وسیر اس کے اغال نصیب فرما ان کے جان مال خربار کی خیال فرما دن دونی راجونی طرف کی نصیب فرما بیمارے کرولا ایمان و سجاد کا صدقہ بیماروں کو شفاہ نصیب فرما یا اللہ کی ملاحصاب ان کے چھوٹے بھائی بیمارے انہیں شفاہ کاملہ اجلا نافیاتا فرما شریعوں کے شہر حاستوں کے حضر ہر قسم کے سہر جادو سے محفوظ فرما یا اللہ پاک جو مسلمان میں اُڑا دے انہیں نیک اُڑا دے نصیب فرما جو مسلمان مقروض یعنے قرضہ سے رہائے نصیب فرما یا اللہ جو مسلمان تندست ہے ان کے تندستی حضور فرما یا اللہ پاک یہ جو بھی مسورت چیرے استید پر تشریف فرما ہے یا اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں درجات میں بلندی عطا فرما یا اللہ ان کا صدقہ ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول یہ نصیب فرما کچھ مان لیا کچھ نہیں مان سکے یا اللہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ جو بھی تیرے بندے تیرے سامنے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دنوں کے اندر جو بھی نیک دلی دعایں تمنا نائے میں اپنی بارگاہ میں بورا فرما این اور بیدان سوال والے بہیم کے عزت میں برکت اتافرہ تعبیم اللہ بسیر بالعباد رسل اللہ و اللہ و حبیبہ محمد رسل اللہ و حبیبہ محمد